اور اب بھارت کی ایک ایسی ستہ کی جس کی دیوانی پوری دنیا بنتی جا رہی ہے بڑے بڑے دیش بھارت کی اس ستہ کے فین ہو گئے ہیں ایک دور تھا جب بھارت کے لوگ ویدیشوں میں جاتے تھے تو ان کی تقنیق دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے لیکن اب باری ویدیشی ملک کے لوگوں کی ہے اور ان کو حیران کر رہی ہے یونیفائیٹ پیمنٹس انٹر فیس یعنی یو پی آئی اس کا سب سے نیا ثبوت خود جرمن دوت آواز کی اور سے آیا ایک ویڈیو اس کے لیے جاری کیا گیا جس میں جرمنی کے سنگیہ ڈیجیٹل اور پریوہن منتری وولکر ویسنگ ڈلی میں ایک سبزی کی دکان پر خریداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں جہاں مرچ لہسن اور ادرک بیچی جا رہے ہیں جہاں انہوں نے خریداری کے بعد پیمنٹ کیا اور اس پیمنٹ کے لیے انہوں نے یو پی آئی کا استعمال کیا اور جیسے ہی یہ پیمنٹ ہوا وہ یو پی آئی والے اس جادو کو دیکھ کر بہت خوش دکھائی دیئے اس ویڈیو کے ساتھ جرمن دوت آواز کی اور سے بھارت کے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر کی تاریف بھی کی گئی جرمن دوت آواز کی اور سے لکھا گیا بھارت کی سفلتہ کی کہانیوں میں سے ایک ڈیجیٹل انفرسٹرکچر ہے یو پی آئی ہر کسی کو سیکنڈوں میں لیندین کرنے میں سکشم مناتا ہے لاکھوں بھارتیے اس کا استعمال کرتے ہیں سنگیہ ڈیجیٹل اور پریوہن منطری نے خود یو پی آئی بھکتان کی سرلطہ کا انوہف کیا اور یہ بے حد رومانچت ہے آج ہم نے یو پی آئی والی اسکرانتی پر آپ سبھی نیوز مطروں کے لیے ستہ کی ایک کنجی بھی بنائی گے جس میں آپ کو گرب والی فیلنگ بھی آئے گی اور اس کی وجہ ہے پوری دنیا میں تیزی سے پھیلتا یو پی آئی کا سامراجج دنیا کے کئی دیش پہلے سے یو پی آئی کا استعمال کر رہے ہیں اور ایسے دیشوں کی سنکھیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بھوٹان، نیپال، ملیشیا، اومان، یو اے، یوکے، یوروپین یونینز کے کچھ دیش اور ان میں بھی فرانس میں یو پی آئی کا استعمال ہو رہا ہے وہیں کچھ دیش ایسے ہیں جو اگلے چرن میں یو پی آئی کرانتی سے جڑ سکتے ہیں ان میں آسٹریلیا، کینیڈا، کمبوڈیا، ویتنام، جاپان اور تائیوان جیسے دنیا کے قریب تیس دیشوں کے نام شامل ہیں جہاں یو پی آئی کی انٹری کی کوشش ہو رہی ہے یعنی یو پی آئی گلوبل ہونے والا ہے یہ بھارت کی بہت بڑی شکتی ہے اسے آپ بھارت کی منی پاور بھی کہہ سکتے ہیں بھارت میں یو پی آئی ایک طرح سے ڈیجیٹل پیمنٹ کرانتی کی طرح ہے جس کے قارن آج بھارت ڈیجیٹل پیمنٹ میں دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے وائٹ بینک اور آئی ایم ایف اس کے لیے بھارت کی تعریف کر چکے ہیں دنیا میں ڈیجیٹل پیمنٹ میں چالیس فیزدی حصہ بھارت کا ہے ابھی بھارت میں پیتیس کروڑ ڈیجیٹل پیمنٹ یوزرز ہیں جو دوہزار تیس تک ستر کروڑ ہو جائیں گے پیتیس کروڑ لوگوں میں سے قریب پانچ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خرچ کا پچاس فیزدی سے زیادہ آن لائن ہی کرتے ہیں اب جب یو پی آئی اتنے دیکھشوں میں پہنچ رہا ہے تو جلدی اس کا ریویزن کر لیتے ہیں کہ یو پی آئی ہے کیا اور اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی یو پی آئی کا فل فارم ہے یونیفائیٹ پیمنٹس انٹر فیس یہ ایک موبائل بیسٹ فاس پیمنٹ سسٹم ہے اس میں ایک ورچوال آئی ڈی بنتی ہے اسی ورچوال آئی ڈی کی مدد سے ترنت پیسے ٹرانسور ہوتے ہیں گیارہ اپریل دوہزار سولہ کو بھارت سرکار نے اس کی شروعات کی تھی فلحال دنیا کے دس سے زیادہ دیشوں میں اسے استعمال کیا جا رہا ہے یو پی آئی سسٹم کی یہ نئی اچائی بھارت میں ڈیجیٹل کرانتی کا پرتیق ہے یہ سنکیت ہے کہ کس طرح پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈیجیٹل دم اور تیزی سے بڑھنے والا ہے کیونکہ کچھ پچھلی ریپورٹس پر گوھر کریں تو دوہزار بائیس کے اکٹوبر مہینے میں یو پی آئی سے لیندین میں سات دشملف سات فیزدی کا اضافہ ہوا تھا ستمبر دوہزار بائیس میں لیندین گیارہ دشملف ایک چھ لاک کروڑ تک پہنچ گیا تھا جبکہ اسی ایک مہینے میں چھ سو اٹھتر کروڑ کا ٹرانزیکشن ہوا تھا وہاں اکٹوبر دوہزار بائیس میں لیندین لگ بھگ بارہ لاک کروڑ اپے کا تھا جبکہ ایک مہینے میں سات سو تیس کروڑ کا ٹرانزیکشن ہوا تھا بھارت میں یو پی آئی سے روز اوسطن بائیس کروڑ آن لائن ٹرانزیکشن ہوتے